جنگی جنون اور بھارتی حکومت نے فرانس سے را فیل تیاروں کے بعد ہیمر میزائل خریدنے کا بھی مہائدہ کیا ہے بھارتی میڈیا کی مطابق بھارت فرانس کے ساتھ را فیل تیاروں کے مہائدے کے بعد اب ہیمر میزائلوں کا مہائدہ بھی کر رہا ہے بھارتی فوج ساٹھ سے ستر کلومیٹر کے فاصلے تک مار کھانے والے ہیمر میزائلوں کا مہائدہ بھارتی وزیراعظم مودی کی جانب سے حال ہی میں فوج کیلئے جانے والے ایمرچنسی پاورز کے استعمال کے تحت کر رہی ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مہائدہ چین سے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کیا جا رہا ہے ناظرین موسرم خیال رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان چند ماہ سے مشرقی لدہ کے مقام پر سرحدی کشیدگی جاری ہے اس تناظر میں بھارت کی حکومتی حکائم نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس نے یقین دلایا ہے کہ یہ میزائل جلد بھارت کے حوالے کر دیے جائیں گے اور کسی دوسرے ملک کے لیے تیار کردہ میزائل ہنگامی بنیادوں پر بھارت کو دیے جائیں گے ناظرینی گرامی رپورٹس کے مطابق ہیمر میزائل تیار کرنے والی کمپنی سافران الیکٹرونک اینڈی فینس کے مطابق ہیمر میزائل دور سے ہی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ میزائل کے آگے لگی گائنس کٹ میں جی پی ایس انفریٹ اور لیزر جیسی ٹیکنالوجی فٹ ہوتی ہے جو پہاڑی علاقوں میں دشوار گزار راستوں میں قائم بینکرز اور دیگر تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرینی گرامی واضح رہے کہ بھارت اور فرانس کے درمیان کیے جانے والے مہائدے کی تحت رافیل کے پانچ جنگجو تیاروں کی پہلی کھیپ 29 چولائے کو بھارتی ریاست ہریانہ میں فضائی اڈے پر اترے گی ناظرین اکرام آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ